میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے حکومت میں آنے کے صرف آٹھ ماہ بعد وفاقی کابینہ کی اہم وزارتوں میں رد و بدل کچھ اہم وزراء کی جگہ خصوصی معاونین تائنات ہم جائزہ لیں گے کہ ایک لمبے عرصے تک حکومت کی تیاری کرنے والی پی ٹی آئے وزراء کے بجائے غیر منتخب ٹیکنوکراتس لانے پر کیوں مجبور ہوئی اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے امریکہ میں ڈیموکراتس کہتے ہیں کہ ملک کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں جاری رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بار بار جھوٹ بولا اور اب ایسی گاڑیاں منظر عام پر آ رہی ہیں جو گاڑیاں کم اور کمپیوٹر زیادہ ہیں دیکھئے گا ٹیکنالوجی پولٹن کلک میں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجر پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو قائم ہوئے آٹھ ماہ ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چالنج اس وقت معیشت کو ڈگر پر لانا ہے لیکن اسی دوران انہوں نے اپنی کابینہ اور ٹیم میں ری شفلنگ کرتے ہوئے وزیر خزانہ کی جگہ اقتصادی امور کے لیے ایک معیشت دان کا تقرر کیا ہے اس وقت کابینہ کی کل تعداد چونتیس ہے جن میں چوبیس وفاقی وزراء اور پانچ وزراء مملکت ہیں وزراء کے ساتھ ساتھ آئین کے مطابق وزیر آزم کے پانچ مشیر ہیں اور اس کے علاوہ تیرہ معاونین خصوصی بھی ان کی ٹیم میں ہیں جو کابینہ کا حصہ نہیں ہے اس طرح کل ملا کر عمران خان کی وفاقی ٹیم کی تعداد سنتالیس بنتی ہے جن میں چھے ٹیکنوکراتز شامل ہیں اسی موضوع پر کئی لوگوں نے ٹویٹس بھی کی ہیں ایک نیجی ٹی وی کی آنکر فریحہ ادریس نے ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پھر سے اختدار میں آ رہی ہے حفیظ شیخ اور ڈاکٹر فیدوس آشق ایوان کابینہ میں شامل ہو گئی ہیں جبکہ سمسام بخاری اور شاہ محمود قریشی تو پہلے سے ہی تھے دوسری طرف ایک اور ٹی وی آنکر سادیا افضال نے بھی ٹویٹ کی انہوں نے لکھا کابینہ میں رد و بدل عمران خان کی ناکامی نہیں ہے بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان میں یہ تسلیم کرنے کا حوصلہ ہے کہ کچھ لوگوں کا انتخاب خلط تھا اور اسی موضوع پر بات جاری رکھتے ہیں اور گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں یہاں لندن میں پی بی سی اردو کے ہمارے ساتھ ہی سقلین امام لاہور سے پروگرام میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں پلڈ ایٹ کے احمد بلال محبوب اور کراچی سے دی نیوز انٹرنیشنل کی ڈیپیٹی ایڈیٹر زیب انہ صبر کی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کو خوش آمدید زیب انہ صبر کی صاحبہ پہلا سوال میں آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہی تھی صرف آج ماہ بعد کابینا میں اتنی بڑی تبدیلیوں کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں ہمیں تو کچھ عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ منسٹریز میں بدلی ہوگی what was unexpected was کہ ایسے مطلب ایک ایکشن مووی کی طرح جیسے کل انہوں نے کیا ہے سب کو عدہ بدم کر دیا ہے یہ دو رائے ہیں اس کے اوپر جو انیلسٹ کی بن رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے شاید اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور دوسری جو انہوں نے ابھی اور اگزائی ایڈنسی میں جہاں پہ وہ بات کر رہے تھے پابلک سے انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپنا ڈیسیزن ہے اور میں ہی ڈیسائیڈ کروں گا کہ کونسا آدمی یہاں پر میری منسٹری کو چلا سکتا ہے اس ای طرح سے کونسا نہیں ہمیں یہ شوق جس طرح سے لگا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم لوگوں نے سوچا تھا وہ یہ تھا کہ شاید ایک دو منسٹریز آگے پیچھے کچھ چینج ہوں گی جس طریقے سے ان لوگوں نے ایک بہت ایک عجیب طریقہ جیب و غریب طریقے سے کیا ہے اس میں جو دوسری رائے جو بنتی ہے کہ شاید کہیں اور سے ڈیسیزن آ رہی ہے یہ ساری وہ تو ظاہر ہے وہ تو سپیکیولیشن ہی ہوگی احمد بلار بلکل احمد بلار محبوب صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی آپ پارلیمانی کارکردگی پر نظر رکھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں جب سپیشل اسسسٹنس یا ٹیکنوکرات کی تقروری ہوتی ہے پارلیمانی روایات کی لحاظ سے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں معاف کیجئے کہ ناظرین لگتا ہے کہ ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی سکلین یہاں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ری شفل تو ہر جگہ ہوتے ہیں ہر حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے وزراء میں رد و بدل کرے تو یہاں یہ بات اتنی کیوں بڑھتی نظر آ رہی ہے دیکھیں ری شفل عام طور پر یا تو نئے لوگ آتے ہیں یا ایک وزید دوسری وزارہ چاہتا ہے یا اپنی پالیسی گورنمنٹ بدل رہی ہوتی ہے تو اس حالات میں جو ری شفل ہوتے ہیں وہ کوئی بہت بڑا جھٹکا یا شوق نہیں سمجھ جاتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو اقتصادی ترقی یا اقتصادی بہتری کی توقع عمران خان کی حکومت سے کی جاری تھی کیونکہ ان کی حکومت کا بنیادی نعرہ یہی تھا کہ کرپشن ختم کر دیں گے اور کرپشن ختم ہوتی ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن ان کی حکومت کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کرپشن سے کہیں زیادہ ہے مثال تو آئے میں سن کے ابھی تک ڈیل نہیں ہو پا رہی ہے امریکہ سن کے تعلقات بہتر نہیں ہو رہے ہیں اور اس وقت پاکستان پر دباؤ ہے کہ وہ چین یا امریکہ کا انتخاب کرے تو پاکستان ایک بڑی ہی باریک سی لکیر یا تیز دھار پر چل رہا ہے تو اس سب کا دباؤ جو ہے وہ پاکستان کی اپنی اندرونی حکومت پر پڑ رہا ہے اور جو یہاں کی حضب اختلاف ہے جو ان کی حکومت کو ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ بھی کہتی ہے وہ ان کے خلاف کافی فعال ہے تو اس پہ اب ان کے لیے اس وقت ایسی جب وہ اختصار ناکامی بھی ہے اس پہ یہ ریش حفل جو ہے یہ بہت بہت جھٹکا سمجھا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ احمد بلال محبوب صاحب کے ساتھ شاید ہمارا رابطہ دوبارہ سے اسٹابلش ہو گیا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی احمد بلال محبوب صاحب کہ آپ پارلیمانی کارکردگی پر نظر رکھتے ہیں اس طرح جب بہت سارے سپیشل اسسٹنس یا ٹیکنوکرات کی تقروری ہو جاتی ہے تو پارلیمانی روایات کا جہاں تک سوال ہے اس لحاظ سے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں جو ایڈوائزرز ہیں اور سپیشل اسسٹنس ہیں دونوں کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ ہے یعنی ایڈوائزرز تو آلڈی پانچ سے زیادہ الاؤڈ ہی نہیں ہے تو پانچ کی تعداد پوری ہو چکی ہے لیکن سپیشل اسسٹنس کی تعداد خاص طور پر بہت زیادہ ہے تیرہ لوگ تو ایک ملاکہ اٹھارہ لوگ جو غیر منتخب ہیں یہ کافی بڑی تعداد ہے لیکن ہمارا قانون اور ہمارا دستور اس کی اجازت دیتا ہے لہذا غیر معمولی بات ہے لیکن یہ انہونی بات نہیں ہے سابقہ حکومتوں کے اندر بھی بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ بہت سے لوگ ایڈوائزرز اور سپیشل اسسٹن کے طور پر شامل رہے ہیں تو یہ انہونی بات نہیں ہے لیکن یہ حکومت کو بہرحال اس سوال کا جواب بار بار ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے منتخب لوگوں میں سے آپ نے ایسے لوگ منتخب کیوں نہیں کیے تو یہ انتو پر ایک اچھی ریفلیکشن نہیں ہے اور یہی سوال زیب انیسہ صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اہم اہدوں پر اس طرح سپیشل اسسٹنس کو یا ٹیکنوکرات کو لائے گیا ہے کیا پارٹی کے اندر انہیں لوگ نہیں ملے انہوں کو بھرنے کے لئے یہ سب سے بڑی جو ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے ہوگی اسی چیز پر ہے کہ آپ نے اپنی ریپریزنٹیو جو الیکٹر تھے منسٹرز ان کو چینج کر کے آپ نے ایسے ان الیکٹر اور جن کو آپ وزراء نہیں بنا رہے ہیں ان کے اوپر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ٹیکنوکراتک قسم کی آبیٹریری جس طریقے سے لے کر آ رہے ہیں ان کے پاس ہیں لوگ ہیں اور جن کو ان لوگوں نے اسسٹنس بنایا ہے یا انہوں نے جن کے نام اس وقت آ رہے ہیں فر ایکزامپل فردوس آشک آوان صاحبہ جو ہیں آپ ان کو منسٹر بناتے ہیں مطلب اس میں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آپ ان کو منسٹر کیوں نہیں بنا رہے ہیں اور کنفیوشن ہے اور یہاں میں احمد بلال صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے تو جو موجودہ پارلیمان ہے کیا وہ کام کر پائی ہے اس طرح سے کام کر پائی ہے جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے تھا دیکھیں ایک میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں کہ اس میں یہ جو لوگ ایڈ ہوئے ہیں مومن سپیشل اسسٹنٹ یا اڈوائزرز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شعبے میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا سپیشلسٹ ہوتے ہیں لیکن اس کیس میں ایسے نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پولٹیکل اکاموڈیشن کے لیے اس میں انڈکٹ کیا گیا ہے جیسے ابھی ذکر کیا گیا تھا فردوس آشک ایوان صاحبہ کا تو وہ سپیشلسٹ یا ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن وہ چونکہ الیکٹ نہیں ہو سکی تھی الیکشن نہیں جیت سکی تھی تو ان کو شاید ایک پولٹیکلی اکاموڈیٹ کردے کے لیے کیا گیا ہے دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے وہ انفورچنیٹلی اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے بلکہ وزیراعظم کے ایک بات جس کی بہت تعریف کی گئی تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں آکے سوالوں کے جواب خود دیا کریں گے ایک بار ہفتے میں یا دو ہفتوں میں ایک بار وہ بھی نہیں کر پائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان ایک بہت تلاو ہے اور بہت کنفرنٹیشن ہے اور جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے وہ نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ناراض ہیں لاہور سے احمد بلال محبوب صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا دراصل وقت ختم ہو گیا لاہور سے احمد بلال محبوب صاحب کراچی سے زیبن سبر کی اور یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ سخلائن امام بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے شہر کراچی میں ایک خاندان کئی عشروں سے ایک ایسی بیکری چلا رہا ہے جو مسیحی برادری کے گوڈ فرائیڈے کے تہوار کی ایک خاص سوغات کے لیے مشہور ہے مزید تفصیل کراچی سے کریم الاسلام کی اس رپورٹ میں میرا نام سید حیدر عباس زیدی ہے میرے والد سید محمد حاصف زیدی ہے جو کہ اس بیکری کو تکے بن 45 ویرز سے رن کر رہے ہیں بیکری جو پورانی جگہ پر ہوا کرتے ہیں جو اوریجنل مسکیدہ کی جگہ کی جب وہاں سے ہم نے بیکری خالی کی تو وہاں پہ 18, 39 کل بلوکس نکلے تھے جب اس کو بیلڈنگ کو ڈیمولیش کر رہے تھے اس کے سب سے فیمیس یہ ہوتکرس بانز ہوتے ہیں اس کی پرپریشن جو ہے ہم لوگ ایک مہینہ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جس میں اس کی پرچیزنگ بغیرہ آتی ہے ہمارے اپنے اپنا فارمولا ہے جس سے ہم اس کو بناتے ہیں بانز باندہ جو شروع ہوتے ہیں وہ والی تھرزے سے ہوتے ہیں جو اورڈر کسی نے بوکنگ کرانی ہو تو منڈے ٹیوزے وینیزے کی کیونکہ تھرزے فرائیڈے ہم لوگ بوکنگ نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ آپ کے سامنے اوہن ہے ہمارے یہ دو اوہن ہے چھوٹے سے تو ہم لوگ مینج نہیں کر پاتے کہ ہم اتنا آڈر کر سکے ہیں کیوں لگتی ہے سامنے اور اس کے پر ٹوکنز ہم ایشو کرتے ہیں جت کے کسٹومرز کی ڈیمانڈ ہیتی ہے چرچز بغیرہ کے لیے جس کی بوکنگ ہوٹی ہو وینیزے کو لے جاتے ہیں اور تھرزے فرائیڈے کو ڈیسٹیبیوٹ کرتے ہیں جا رہا ہوتا ہے کیمیڈا کو یہ آسٹریلیا امریکہ تو وہ ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں جو فریز کر کے ایک ایک مہینے تک بیوز کرتے ہیں پارسی کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا ایسی گاڑیاں جن کا اپنا دماغ ہے لیکن یہ کوئی سائنس فکشن نہیں حقیقت ہے موسیقی 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 بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے فیس بک چین کے دارل حکمت بیجنگ میں ایک نیا ائرپورٹ بن رہا ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی سال ستمبر تک تیار ہو جائے گا بیجنگ کی ٹکٹ بک کر آنے سے پہلے ہمارے فیس بک پیج پر یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹویٹر بولی ووڈ میں آپ کی دلچسپی ہے تو یہ ٹویٹ آپ مس نہیں کر سکتے اس ہفتے کی بولی ووڈ ڈائری میں ذکر ویویکو بروئے سلمان خان کنگنا رناؤت اور آلیا بھڑکا آئیں اور پڑھیں پھر انسٹرگرام یہ پوست دیکھیں یہ باقیات فلپائن میں ملی ہیں اور یہ انسانوں کی ایک ناپیت سپیشیز کی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے شجرے میں اضافہ ہو گیا ہے مزید تفصیل کے لیے آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے انسٹرگرام پیج پر جانا ہے اور یہ پوست دیکھنی ہے آخر میں یوٹیوب ان سے ملی یہ شام سرن نیگی ہے ان کی عمر 102 برس ہے اور یہ انڈین انتخابات میں سب سے عمر رسیدہ ووٹر ہیں ووٹ کے بارے میں اور جمہوریت کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں بی بی سی نیوز کی یوٹیوب چینلیں یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے آپ بھی وہاں جائیں اور ضرور دیکھیں امریکہ میں ڈیمکراتز نے ملر رپورٹ میں صدر ٹرمپ کی طرف سے کیے گئے اختامات کے بارے میں وضاحت کے لیے سپیشل کانسل رابرٹ ملر کو کانگریس میں پیشی کے لیے طلب کیا ہے ڈیمکراتز کا کہنا ہے کہ اس پیشی میں صدر ٹرمپ کی جھوٹ دھوکہ دہی اور نامناسب طرز عمل کو افشا کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ فراز حاشمی صدر ٹرمپ جب چھوٹیاں گزارنے فلوریڈا کے لیے وائٹ ہاؤس سے نکل رہے تھے تو یقینا یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مسئیبت ٹل گئی ہے اور وہ تحقیقات جو ان کے صدارت کو ختم کر سکتی تھی آخر کار ختم ہو گئی ہیں مسئی ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران ان کی ٹیم کے روس سے رابطوں کے باوجود رابرٹ ملر کی سربائی میں ہونے والی تفتیش میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ ساز باس کر کے سندوزہ سولہ کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ آیا ٹرمپ نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ملر رپورٹ کی ایک سے زیادہ تشریحات کی جا سکتی ہیں یاد رہے کہ سدر ٹرمپ نے مسٹر ملر کی تفتیش کو روکنے اور انہیں اپنے عوضے سے ہٹانے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن انہیں اس میں کامیابی نہیں ملی کیونکہ وائٹ ہاؤس کے سابق سینئر افسر ڈان میکاگرن جیسے کئی اہلکاروں نے صدر کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا رپورٹ میں سدر ٹرمپ کی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حقائق کی روشنی میں ہم کسی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہے ہیں یہ رپورٹ جہاں یہ کہتی ہے کہ سدر نے کوئی چرم نہیں کیا وہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر بے گناہ نہیں ہیں لیکن سدر ٹرمپ کیلئے اس رپورٹ کا مطلب ہے کہ وہ بری الزمہ ہو گئے ہیں اور وائٹ ہاؤس میں سابق زخمی فوجیوں کو دیئے گئے اشائیے میں وہ اپنی خوشی چھپا نہیں پا رہے تھے سدر ٹرمپ کا اس سارے معاملے میں رویہ فاتحانہ رہا ہے اس کا اظہار انگیم آف تھرونس سے متاثر ہو کر اپنی ٹوئٹ میں بھی کیا لیکن ان کے ناقدین ایسا نہیں سوچتے سپیشل کانسل نے بہت سے اہم سوالات کے جوابات نہیں دیئے سدر ٹرمپ نے انصاف کی راہ میں دکاوٹ ڈالی یا نہیں اس نتیجے پر پہنچنا اب کانگرس کا کام ہے ڈیموکریٹس نے روبرٹ مولر کو پیشی کیلئے بلایا ہے ایسے میں شاید سدر ٹرمپ کو فلوریڈا میں اپنی چھوٹیاں منصوب کرنا پڑیں فراز حاشمی بی بی سی نیوز اچھے یہ کیسی گاڑیاں ہیں جن کے اپنے دماغ ہیں یا جن میں گاڑیوں سے زیادہ کمپیوٹرز کی خصوصیات ہیں اور بندروں کو ٹریک کرنے کے لیے ڈرونز کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے وقت ہوا ہے ٹیکنالوجی بولٹن کلک کا آج نادیہ سلمان کے ساتھ ذرا سوچئے کہ آپ نے مستقبل کی گاڑیاں دیکھ لی ہیں انہیں ٹرائے کیجئے اس ہفتے شنگھائی آٹو شو میں ایسے کئی موڈلز کی نمائش ہو رہی ہے جن میں مصنوعی ذہانت جیسی خصوصیات موجود ہیں یہ گاڑی کم اور کمپیوٹرز زیادہ ہیں ان گاڑیوں کو بنانے والی کمپنیوں کو امید ہے کہ ان سے چین میں گاڑیوں کی فروقت میں کمی کو ختم کیا جا سکے گا بندروں کی نسل اور انگرٹن کی کم ہوتے ہوئی تعداد کی تحقیق اس لیے آسان کام نہیں کیونکہ انہیں ٹریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اب سائنسدانوں نے اس کام کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے سائنسدان ایسے ڈرونز استعمال کر رہی ہیں جن میں ایسے کیمرے لگے ہیں جو ان بندروں کے جسم سے نکلنے والی حرارت سے انہیں ٹھونڈ لیتے ہیں سائنسدان ایسی ٹیکنیک پر بھی کام کر رہے ہیں جو ان بندروں کی مختلف اقسام کو ان کے منفرد حرارت سے پہچاننے میں مدد دے گی سارفین کی وقالت کرنے والے جردے وچ کا کہنا ہے کہ آن لائن اشیاء فروخت کرنے والی کمپنی ایمیزون کی ویب سائٹ پر بڑی تعداد میں مختلف اشیاء کے بارے میں جالی ریویوز پڑے ہوئے ہیں یہ اشیاء نامعلوم برینڈز کی ہیں اور اس میں مشہور کمپنیوں کی مصنوعات جیسے ہیڈ فونز سمارٹ ووچز فٹنس ٹریکرز وغیرہ کے بارے میں فائیو سٹائل ریویو بڑے حد تک موجود نہیں ہیں ایمیزون کا کہنا ہے کہ وہ جالی ریویوز کو ختم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز سمال کر رہی ہے اور آخر میں یہ دیکھئے کہ یہ روبوٹ کتے کس طرح ایک ٹرک کو گھسیت رہے ہیں یہ باسترن ڈینیمکس نامی کمپنی کی نئی تخلیق ہے تیس کس کلوگرام کے ان دس روبوٹس نے اس ٹرک کو پارکنگ لڈ کے پار پہنچا دیا انہیں سپورٹ مینی کوارڈری پیڈلز کا نام دیا گیا ہے اور یہ جلدی عام لوگوں کے لیے دستیاب ہوں گے ظاہر ہے انہیں خریدنے کے لیے کتوں کے لائسنس کی ضرورت تو نہیں ہوگی لیکن شاید ان کی نام کو تھوڑا بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اٹ آلیا نازکی آج سیر بین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آلیا نازکی کو اجازت دیجئے موسیقی